کیا آپ جانتے ہیں لداخ میں ایک ایسا گانو ہے جہاں لوگ دوسرے گرہوں کے لوگوں کی کھوج میں جاتے ہیں؟ کیوں یہاں کے گانو کے لوگ دوسرے گرہوں کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس گانو میں کون سے رہس سے چھپے ہوئے ہیں جو کسی کو نہیں پتا؟ کیوں بھارت سرکار بھی ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے؟ لداخ میں کہاں موجود ہے؟ یہ گانو اور کیا ان گانو کے لوگوں کا دوسرے گرہوں کے لوگوں سے کوئی رشتہ ہے؟ جانیں گے سب کچھ آج کی ویڈیو میں بنے رہیے انت تک دوستوں دوسرے گرہ پر جیون ہے یا نہیں اس بات کو لے کر ہمیشہ قیاس ہی لگتے رہے ہیں لیکن پرتھوی پر کئی بار ایسے سبود بھی ملے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ دوسرے گرہ کے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں حالانکہ انہیں کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے اور جو کبھی کچھ کیمرے میں قید ہوا ہے وہ کتنا سچ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں بتا سکتا لیکن دوسرے گرہ کے لوگوں کی خوج میں سائنٹسٹ اور سرکار بھی ہمیشہ کام میں لگی رہتی ہے کئی بار کئی جگہ ایسے ایکوپمنٹ بھی لگائے جاتے ہیں جس سے دوسرے گرہوں کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے لیکن کیا آپ جانتے ہیں بھارت کے لداخ میں ایک ایسا بھی گانو ہے جہاں پر لوگ دوسرے گرہوں اور ان سے جڑے لوگوں کی خوج میں جاتے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا لداخ سے کچھ دوری پر ایک ایسا گانو موجود ہے جہاں جا کر لوگ دوسرے گرہوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان سے جڑی گتیویدھیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے سرکار نے بھی پورے انتظام کیے ہوئے ہیں لداخ کے اس گانو کا نام ہارلے ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ گانو چودہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر موجود ہے اس گانو میں نہ بجلی ہے نہ ہی انٹرنیٹ موجود ہے اگر ملتی بھی ہے تو نہ کے برابر اس گانو میں پورے بھارت کی سب سے اونچی اوبزرویٹری ہے جس کا استعمال انترکش میں ہو رہی گتیویدھیوں پر نظر رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس اوبزرویٹری کے پورے انتظام اس گانو میں کیے گئے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر ہسپٹل تو موجود ہے لیکن کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کبھی اگر آپ یہاں جاتے ہیں اور آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو آپ یہاں کے پاس میں موجود آرمی کیمپ میں جا کر مدد لے سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پوری ہسپٹیلٹی مل جاتی ہے یہاں پر انڈین ایسٹرونومکل اوبزرویٹری موجود ہے جہاں پر کئی طرح کے ینتر لگائے گئے ہیں جن کے دوارہ انترکش میں ہونے والی ہلچل کو قید کیا جاتا ہے اور اس پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہاں پر آنے والے ٹورسٹ کو ٹیلیسکوپ کی مدد سے انترکش میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے وہاں پر موجود ایکوپمنٹ کو کوئی بھی ٹورسٹ استعمال نہیں کر سکتا ہے یہاں پر کئی طرح کے اپکرن لگے ہیں اور طرح طرح کے شور بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن آبزرویٹری کے اندر جاتے ہی مانو سمیہ رکھ سا جاتا ہے اور پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ کتنے گھنٹے بیٹ چکے ہیں یہاں ایک عجیب سی شانتی اور سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پر آپ کو انترکش جھڑے کئی پکچرز اور ویڈیو دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو لدہک کے اس گانو میں آپ کا بھی کبھی جانے کا من ہو تو آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز اور فرسٹ ایڈ کٹ بنا کر ضرور لے کر جائیں کیونکہ وہاں پر شاید آپ کو ہسپٹل کی ویوستہ نہیں ملے گی لیکن اگر آپ یہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سکون اور شانتی ضرور ملتی ہے کیا آپ کو لدہک کے اس گانو کے بارے میں پہلے پتا تھا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں